بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو آج بات کرتے ہیں ڈائی مرلا پلات کے بارے میں اس کا سائز ہے سترہ بائی اکتالیس سترہ فٹ چوڑا ہے اور اکتالیس فٹ لمبا ہے جی میپ سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کا فرنٹ ہے یہ فرنٹ کس کی سٹریٹ ہے اس کو دو سٹریٹ لگتی ہے ایک فرنٹ سٹریٹ لگتی ہے اوے اور ایک بالکل بیک پر سٹریٹ لگتی ہے جی بات کرتے ہیں یہ ادھر سے ہمارا یہ اس کا دور ہے ایک دو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سٹیپس ہیں ایک اور دو سٹیپ لینے کے بعد ہم گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں پیسج جو ہے اس کا رستہ جو ہے یہ گزرنے کے لیے چار فٹ دو انچ وائیڈ ہے یہ چوڑا ہے ادھر ہم آسانی کے ساتھ اپنی موٹسائیکل کھڑی کر سکتے ہیں سائیکل کھڑی کر سکتے ہیں اور اس کا جو دور ہے ہم چار فٹ کا دبل دور ایزیلی لگا سکتے ہیں ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اس کی یہ سائیڈوں کی دواریں یہ چار چار انچ کی ہیں اور یہ بڑی والی دوار یہ نو انچ کی آپ کو جیسا کہ نظر آ رہی ہے یہ ڈیمانڈ ہی اس کی سائیڈوں پر چار چار انچ کی تھی ان کے شاید جن کو بنا کر دیا ان کا اپنے ہمسائیوں کے ساتھ شاید اچھا تعلق ہے یا جیسا بھی یہ اس لئے آدھی آدھی دوار ایک دوسرے کے پلات میں ہے کچھ ایسا زلائے لیکن ہمیں یہ چار انچ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی سائیڈوں پر دوار رکھنے کے لئے تو بات کرتے ہیں ادھر سے ہمارا یہ سٹارٹنگ پر ہمارا ڈرینگ روم نظر آ رہا ہے یہ گیرہ فٹ تین انچ بائی تیرہ فٹ اس کی پمائش ہے گیرہ فٹ تین انچ چوڑی ہے اور تیرہ فٹ لمبی ہے اور یہ فرنٹ پر آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے یہ ونڈو ہے ونڈو اوپن کرنے سے ٹوٹلی طور پر ونٹیلیشن ہوتی رہے گی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بھی پسند آ رہی ہوگی اور ویڈیو کو ضرور شیئر بھی کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنے پر آپ کو مزید آنے والے مزید بیوٹیفل میپس جو ہیں آپ کو بروقت ملتے رہیں گے اگر آپ لوگ اس کا باہر کی گلی میں دروازہ رکھنا چاہیں تو ایک دروازہ رکھ سکتے ہیں اور تھوڑی سی ونڈو کو اس کانے پر لے لی جائے گا اگر چلتے ہیں اس میپ میں آپ کو ڈرینگ روم کے ساتھ یہ بیک پر سٹیرز نظر آ رہی ہیں یہ سٹیرز کا سائز تین فوٹ چینچ ہے سٹیرز ہم یہ ایرو کا نشانہ نظر آ رہا ہے ادھر سے آپ جائیں گے اور ٹرن ہونے کے بعد ادھر کو ٹرن ہونے پر ہم فرسٹ فلور سے اٹیچ ہو جائیں گے یہاں پر آپ اس کی کنگریٹ کی سلیب ڈالیں گے اور اس سلیب کے نیچے سٹیرز کے نیچے یہ ہمارا بات ہے جیسا کہ آپ کو آدھا بات نظر آ رہا ہے بات کا سائز چار فوٹ آٹھ انچ بائیس سات فوٹ ایک انچ ہے کیونکہ یہ ہماری سلیب جو ہے یہ سات فوٹ کی رہے گی اور یہ سلیب جو ہے اس کی مہائیٹ بھی بتاتا چلوں آپ کو منیمم جو سیون فٹ ہائٹ پر ہونی چاہیے میکسیمم آٹھ فوٹ پر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن منیمم ہماری سات فوٹ ہائٹ پر یہ سلیب ڈالے گی اس کی جدر سے ہم ٹرننگ پوائنٹ لیں گے اور یہ بات کا ڈور ہے جس سے ہم بات میں انٹر ہو سکتے ہیں اور ایک اور بات ہے اگر ڈرائنگ روم کے ساتھ آپ اس بات کو اٹیچ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ایدھر آپ کو ایک ڈور دینا پڑے گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ بہت سی اس میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو آپ کو مکمل طور پر بتائی جاتی ہیں ویڈیو مکمل نہ دیکھنے پر آپ ان ڈیٹیلز کو مس کر سکتے ہیں جس سے آپ کا میپ موقع پر صحیح نہیں بن پائے گا آگے چلتے ہیں یہ ٹی وی لونج ہے ٹی وی لونج جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گینا فوٹ دو انچ بائے چودان فوٹ چھ انچ کا ہے اور بہت ہی پیارا مربع ٹائب میں ہے اور اس کے بعد یہ ایک کچن ہے کچن جو کہ اوپن ہے پانچ فوٹ چوڑا ہے اور سات فوٹ لمبا ہے جیسا کہ یہ ریڈ کلرز میں آپ کو ان کے سائز نظر آ رہے ہیں اور یہ سلیب ہے جس کے اوپر ہم اپنا چلحہ وغیرہ اور سنگ وغیرہ اڈجسٹ کریں گے یہ ایک لائن آپ کو ڈارٹ میں نظر آ رہی ہے یہ کچن کا آپ ڈارٹ بنائیے گا جو اوپر لینٹل کے ساتھ اٹیچ رہے گی یہ ڈارٹ اس کچن کی خوبصورتی رہے گی ویسے بھی اس کو سپرٹ شو کرے گی اور یہ ٹی وی لونج میں بہت خوبصورت منظر دے گی اس ٹی وی لونج کے بعد ہمارا لاسٹ پہ ہے یہ ایک بیڈ بیڈ جو ہے یہ سولہ فوٹ دو انچ ضرب دس فوٹ چھ انچ کا جیسا آپ کو بتایا کہ یہ دیواریں چار انچ کی ہیں اگر آپ دیواریں نو انچ کی بنائیں گے تو یہ نو انچ مزید اس کی ورت کم ہو جائے گی اب بھی سولہ فوٹ دو انچ بیس دس فوٹ چھ انچ کا ہے اور یہ اس کا ڈور ہے اور یہ پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پیچھے بھی ایک گلی ہے اور یہ اس کو ونڈو دی گئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی بیٹی فل میپس اور بیٹی فل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اگر کسی عزرات کا یہ میپ کے سائز بنانا چاہیں تو ان کے یہ بیک پر اگر گلی نہیں ہے تو اس ونڈو کو مت رکھی گا یہ نہ ہو کہ آپ دوسرے کے گھر میں ونڈو رہ کر بیٹھ جائیں السلام علیکم